بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں چکن کوفتے جس کے لئے میرے پاس چکن ہے چکن میں میں نے ہاف چمچ لال میچ پورڈر ایڈ کر دیا اور ہاف چمچ نمک ایڈ کر دیا اور لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے ڈال دیا اور تھوڑا سا ہارا دھنی بھی ایڈ کر دیا اب میرینیٹڈ چکن کو میں چاپر میں ڈال دوں گی اور چاپ کر لیں گے اور بلکل فائن قسم کا کیمہ بنا لیں گے میں نے ون ٹیبل سپون کوکنگ گوئل بھی ایڈ کر دیا دیکھیں سموتھلی کیمہ بن جائے گا زبردست ماشاءاللہ دیکھیں کیمہ ریڈی ہے اور اب میں اسے نکال لوں گی ایک پلیٹ میں تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کیمہ ریڈی ہو گیا ہے کوفتوں کے لئے لیکن اب اس میں ہم تھوڑی سی اور میرینیشن کریں گے وہ یہ کہ میں نے ایک پیاز لیا تھا اس کو کش کر لیا اور میں نے اس کا پانی نچوڑ دیا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نچوڑ رہی ہوں پانی اور اب میں اس پیاز کو اس میں ایڈ کروں گی پیاز کیمہ میں ایڈ کرنے سے کوفتیں بہت سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ذائقے دار ہو جاتے ہیں مزہ دار قسم کے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ بیسن جس سے اس کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی اور اب میں اسے مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے اچھے سے مکس کر کے پھر میں ان کی بالز بنا کے رکھ لوں گی ہاتھوں پہ آئل لگا کے ساری بالز بنا کے آپ نے ون بائی ون کر کے رکھ لینی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی سوفٹ قسم کی بالز بن کے ریڈی ہوگی ہیں تو اب ہم اسے پکانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں زبردست بالز ریڈی ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں آئل لیں گے آئل میں میں زیرہ ایڈ کروں گی جب زیرہ ککڑائے گا تو اس میں میں دو ادھر میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز آئیڈ کر دوں گی پیازوں کو لائٹ بران ہونے تک میں پکاؤں گی تو جب یہ لائٹ بران ہو جائیں گے تو میں اسے پیاز کو نکال لوں گی ایک الگ پلیٹ میں دیکھیں پیاز لائٹ بران ہو چکے ہیں میں اسے الگ پلیٹ میں نکال لوں گی نکالنے کے بعد میں اسے گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈر میں تو اس کا ایک سموت پیسٹ بنا لوں گی تو اب لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے میرے پاس اسی پیاز والے آئل میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب اسے بھونیں گے خوشبو آنے تک زیادہ بران ہی کرنا پیازوں کو لائٹ بران ہی کرنا پیسٹ بنا لیا اب لیسن ادھرک میں میں ایڈ کروں گی لال میش پاوڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا اب 1 ٹی سپون سکہ دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور مسالوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب مسالے بھون جائیں گے تو اس میں 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 ایڈ کر دوں گی 2 ٹی سپون دو ٹی سپون کا پیسٹ وہ بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھے ٹی سپون بھی گرائنڈن ٹی سپون سپون ٹی سپون کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ٹی سپون پیسٹ میں نے اچھے طریقے سے بھون جائیں گے یہ دیکھیں کہ پیسٹ کے بھون جائیں گے تمارٹس اور مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے میکنے سپون بھی بھون جائیں گے اچھے پیسٹ اب ہم کی پیسٹ کے آج کر دیں گے پیازوں کا پیسٹ جو میں نے پانی میں ایڈ کر کے بنا لیا تھا لائک براؤن پیاس تھے اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گرائنڈر جگ میں تو بہت اچھا سا سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو گیا اب مسالہ بھون چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کوفتے جو میں نے پہلے ہی بنا کے رکھ لیا تھے یہ دیکھیں وان بان وان کر کے میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی مسالے میں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے اور پکائیں گے یہ دیکھیں زبردست قسم کے کوفتے ریڈی ہو رہے ہیں اب بھون چکے ہیں کوفتے مسالے میں ایڈ کر دوں گی پانی سلولی اس کو ہلائیں گے ہلانے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے دھک کر رکھ دوں گی تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائیں کوفتے ہلکی آنچ پر تقریباً دس منٹ کے لئے میں اسے دھک کر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے کیٹ پوٹھا کر دیکھا ہے مارشلہ کے کوفتے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے زبردست قسم کی اور سوفٹ سوفٹ قسم کے کوفتے ریڈی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تین ادد انڈے بوائل بوائل انڈے ہیں میرے پاس وہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اسے ہلالیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے اور دھم پہ رکھوں گی تاکہ مسالے کا اس میں خوشبو آ جائے انڈوں کے ساتھ تو کوفتے بہت ہی اچھی لگتے ہیں بردست اور بچے بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں یہ سٹائل آپ بھی ٹرائے کریے گا لیجئے دیکھیں انڈے کوفتے کا سالن ریڈی ہے کتنا زبردست لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے اور نیو سٹائل اور بہت ہی یمی مزددار قسم کا سالن خشبو دار سالن ریڈی ہو گیا ہے کوفتے انڈے کا اور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا تینکیو فور وچنگ می اللہ حافظ تیک کیر بائی بائی